السلام علیکم guys hope you are all doing well welcome back to another video مہدی اور برات کا vlog آ چکا ہے جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا kindly جا کر vlog کو دیکھ لیں اور آج ہے ولیمے کا دن آج ہم اس کی تیاری کریں گے اس کو start کرنے سے پہلے چینل کو subscribe کر دیں ویڈیو کو like کر دیں میری ویشہ کے نیو یئر سے پہلے میری 100 subscriber ہو جائیں so let's start the video جنہوں نے میرا last vlog دیکھیں ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ میں نے ایک نیو ڈریس تیچ کروایا یہی ہے وہ ڈریس بلیک کلر کا یہ میں نے ہیرز شو کلیکشن میں تو نہیں دکھائی تھی کیونکہ میں نے ریسنٹ میچ کیے کیونکہ میپل بلیک کلر کی ہیرز نہیں تھی آج کل فیشن میں ہیں کہ سیمپل آپ ڈریس بناؤں کے ساتھ فینسی دوپٹہ لو تو میں نے سلیوز پہ ریٹیلنگ کروائی تھی اور نیک لائن پہ بٹنز کروائی تھی صرف اور اس کے بعد میں نے بیک سائیڈ پہ ٹیسل لگوائی تھی تاکہ تھوڑی سی الیگنٹ لوک آئے تو مجھے اپنا ڈریس بہت پسند ہے آپ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے ہمارے گھر گیس ٹائم ہے تو اس لئے میری بہن نے چائے بنائیے کیونکہ بھئی مجھ سے تو نہیں ہوتے کام وغیرہ اور اب ہم سب کر دیں گے اسے یہاں شام کا ٹائم ہو چکا تھا سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور میں یہاں ویسے چیزیں سمیٹری تھی کیونکہ مجھے میک اپ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہارلی 15-20 منٹس لگتے ہیں اور ویسے بھی میں نیچر لک رکھنا زیادہ پسند کرتی ہوں اب یہاں میں اپنی سیسٹر کو تنگ کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی مجھے سکون سے میک اپ کرنے دو میں نے کہا تم نے سارا پیس پاورڈر ختم کر دیا اتنا تم میک اپ لگاتی ہو ویسے وہ نیچر میک اپ کرتی ہے وہ بھی بس میں ایسے تنگ کر رہی تھی سیبلنگز ایناائنگ اچھا اس کے بعد پھر میں نے اپنی ماما کا میک اپ کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا پہل تم میرا کر دو پھر اپنا ایزی لی اوکے کر لینا پھر میں نے اپنا میک اپ کیا گائز اب ہم یہاں ہال پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ایک بچہ کیا کر رہے ہو کیا کھا رہے ہو آئس کریم میں نے سوچا آپ لوگوں کو آٹفیٹ دکھا دیتی سف کے میری چھوٹی سیسٹر کے آٹفیٹ ہیں اور یہ میری کزن کے آٹفیٹ ہیں اور یہ ساتھ والے میری بڑی سیسٹر کے آٹفیٹ ہیں پھر میں نے کہا تم کیمرے کو ہولڈ کرو اور میرے بھی آٹفیٹ دکھا دو یہاں ہم ریڈ کارپٹ پر برائیڈل گروم کا ویٹ کر رہے تھے اچھا ہم آئے ساتھ نہیں بیٹ سین ہو گیا تھا ہم لوگ جاتے ہی پکچرز اور ویڈیوز میں بیزی ہو گئے تھے تو اس کی وجہ سے ہمیں کئی سپیس ہی نہیں ملی تھی بیٹنے کے لیے پھر انہوں نے ایک ٹیبل ایرینج کروائی اور انہوں نے کہا یہاں بیٹ جائیں اور اب اس کے بعد یہاں سے مت اٹھئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے پھر سیٹ چلی جائے یہاں میں نے سوچا آپ لوگوں کو ایک سٹیج فل لک دکھا دی جائے کیونکہ براتر اور مہنڈی میں تو نہیں دکھا پائی تھی اتنی خاص میں فائنلی دو ایٹی زورور برائیڈ گروم بھی آ گئے تھے فائنلی دکھانے کا انتظار کرتے ہوئے رات کے تھے تو اس وجہ سے ڈینر ٹائم تھا تو فائنلی ڈینر بھی آ گیا تھا لیٹس ڈیگین میں نے یہاں پہ رائس لیے تھے کیونکہ میری فیوریٹ ڈیش ہے بریانی اور بہت سے ڈیشیز بھی تھی بیف مٹن اور بی بٹ مجھے کچھ بھی نہیں اچھا لگتا تو مجھے رائس اچھے لگتے ہیں تو بی اونیسٹ یہ بنے بھی بہت تیسٹی ہوئے تھے اچھا یہاں پہ نا ڈینر سب لوگ کر کے فری ہو گئے تھے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور نا ہمارے ساتھ نا ایک لیڈی بیٹھ گئی تھی بائی چانس وہ اتنا بولے جا رہی تھی اتنا بولے جا رہی تھی یار انسان میں آج کل تو لوگ اتنا ایمیٹ کانچس ہوتے ہیں دیکھ کے جکاؤں پر بولتے ہیں اور سنو بریز ہی کیے جاری تھی اپنی ریٹیٹ کر دیا تو انہوں نے تو کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہاں میری سیسٹر جولری سیٹ کر کے رکھ رہی ہے کیونکہ میں ہماری بڑی سیسٹر تو چلی گئی ہے لیکن ہم کام کریں گے کوئی بات نہیں اور رات کو ہم بہت لیٹ آئے تھے اور ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے اور مجھے ولوگ بھی بنانا یاد نہیں رہا تھا اب صبح اٹھے ہیں تو اب مجھے یاد آیا ہے لیکن تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو رہی ہے پھر بھی میں نے کہا چلو ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ کچھ تو ہو دکھانے کے لیے اوکے گائز آج کا ولوگ ہم یہی آئند کرتے ہیں ہاپ فولی آپ لوگوں کو ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر ولوگ اچھا لگا ہے تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ